وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں وہ پچیس سال پہلے سیاست میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ آلو پیاس کی قیمت پتا کریں وہ تو پاکستانیوں کو ایک قوم بنانے آئے تھے ہمارے حکومرانوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچیس سال سے قوم کو تبلیغ کر رہا ہوں عظیم قوم بننا ہے تو اچھائی کا ساتھ دینا ہے اگلے ڈیڑھ سال میں ملک ریکارڈ ترقی کرے گا حکومت گرانے کے لیے جو تین چوہیں ہمارا شکار کرنے نکلے ہیں ہم ان کا شکار کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یورپی سفیروں نے خط لکھا کہ روس کی مضمت کریں انہوں نے یورپی سفیروں پر صحیح تنقید کی بلاول شہباز اور فضل رحمان نے کہا کہ عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا میں ان سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں سب سے اچھے تعلقات ہیں لیکن کبھی اپنے ملک مفاد پر سمجھوتا نہیں کریں گے حافظ آباد میں جلسے کے شرکہ نے ڈیزل ڈیزل کے نارے لگائے تو وزیراعظم نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے فضل رحمان نے کہا جی بڑا عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا ہے مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو دینے پر عظامندی ظاہر کر دی اعلان چوبیس گھنٹے میں متوقع پیپلز پارٹی اور نون لگ کی آمادگی کا پیغام پیپلز پارٹی کے سینئر آنما نے قاف لگ تک پہنچایا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں مسلم لی قاف حکومت کا ساتھ دے گی یا اوپوزیشن کا فیصلہ کرنے کے لیے چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی کی صدارت میں مسلم لی قاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری چودری شجاعت آج فیصلوں کا اعلان کریں گے وزیراعظم کی جانب سے سیاسی رہنماؤں کا نام بگارنے پر مسلم لی قاف کے صدر چودری شجاعت حسین کا تفسرہ کہا کہ وزیراعظم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اچھا ہوتا وزیراعظم سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے تو جلسوں میں سیاسی لیڈروں پر الزامات لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں برے ناموں اور القباد سے نہ پکارتے سیاست دانوں کو مشورہ ہے کہ سیاست میں شائستگی اور عویداری کا دامن نہ چھوڑا جائے دس لاکھ لوگ متلاہ اور حمد ہے تو ایک سو بہتر پورے کر لو پاگلوں کی طرح پھر رہے ہو باولوں کی طرح بول رہے ہو ظاہر ہو رہا ہے کہ اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھے ہو مولانا فضل عیمان کی وزیراعظم پر لفظی گولہ باری سربرا پی ڈی ایم نے کہا عمران خان اکثریت کھو بیٹھے دیڑاکرسی اور اسٹیبلشمنٹ ان کا حکم ماننے کی پابند نہیں تاثر ختم کیا جائے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں پارٹی بدلنے کا نہیں کہتے آئینی دائرہ کار میں رہ کر اپنے کام سے کام رکھیں نہ کاف لیگ کا نام لیا نہ چودریوں کا نام لیا کل کاف لیگ کو بلیک میلر قرار دے کر آج شیخ رشید نے وضاحت کر دی بولے چودری شجاعت میرا بھائی ہے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کریں گے دبے لفظوں میں پیغام بھی دیا کہ امتحان کے وقت دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے شیخ رشید کی وضاحت کے بعد مونے صلاحی کا جواب بھی آ گیا بولے شیخ صاحب غلط فہمی دور کرنے کا شکریہ میں بھی آپ کی اسی طرح عزت کرتا ہوں جس طرح آپ میرے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں نیوٹرل نیوٹرل کی تقرار کرنے والے وزیراعظم نے لفظ نیوٹرل کی تشریح کر دی کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے لوردیر میں جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ جانور کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں اس سے قابل بھی وزیراعظم اپنی تقاریر میں کئی بار لفظ نیوٹرل کا استعمال کر چکے ہیں وزیراعظم اس سے پہلے کئی بار اداروں کے نیوٹرل ہونے کی تعریف بھی کر چکے ہیں یہی نہیں وہ کئی بار ٹریکٹ میں نیوٹرل امپائر متعرف کرانے کا کریڈٹ خود کو دے چکے ہیں وزیراعظم امران خان ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ اگر انہیں لوگوں کی معمولی تعداد بھی گو امران گو کہہ دے یا ان کا ایک بھی جھوٹ پکڑا جائے تو وہ مصطافی ہونے میں دیر نہ لگاتے یہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ الزام لگنے کی صورت میں انصاف صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ فور ہی استیفہ دے دیں ڈی چوک کے جلسے کا انتظار کریں ایک دھکا دیا تو یہ بکھر جائیں گے فواد چودری کا پیغام ساری اوپوزیشن کو پھوک کی طرح گر جانے والے تاش کے پتوں جیسا قرار دے دیا تابانمتی کا کنبہ حکومت گرانا چاہتا ہے لیکن نہ وزیراعظم کے امیدوار کا وجود ہے نہ وزیراعالہ کا سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں اوپوزیشن رانوما جتنی کوشش کر لے ایک سو چمون سے اوپر نہیں جا پائیں گے تحریک ادم اعتماد بہت بری طرح فیل ہو رہی ہے ایم کیو ایم اور مسلمی قاف کے تحفظات تھے جو دور ہو چکے وائی سی اور تیس مارچ کی پریڈ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہوگی ادم اعتماد کی ناکامی سے ایک دن پہلے بڑا جلسہ ہوگا بیگو اسفہ آج کی رانوما شیری رحمان نے کہا ہے کہ ایک وزیر کہہ رہے ہیں کہ وہ خودکش بمبار بننے کو تیار ہیں حکومت نے ملک کو میدان جنگ بنانے کی چھانی ہوئی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی تیار ہیں شازیہ مری نے کہا کہ وزیراعظم بندوق اور ان کے وزراء خودکش بمباروں کی دھمکیاں دے رہے ہیں وزیراعظم اور ان کی کابینہ ملک کے لیے خطرہ بن رہی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں قوم اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر اپنے طرز عمل اور بیانات سے جانب دار ہو گئے ہیں اسد قیسر کا جھکا واضح ہے ان کے کردار اور ساگ پر بڑا سوال ہے شہباز شریف نے نون لیگ کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس آج بلا لیا پارٹی ارکان کو عدم اعتماد کی تیاریوں اتحادیوں اور ارکان اسمبلی سے رابطوں پر اعتماد میں لیا جائے گا اپوزیشن کی بڑی اور اہم بیٹھک کل لگے گی شہباز شریف کی مذبانی میں آصف زرداری بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان جمع ہوں گے اختر مینگل اور اپوزیشن کے دیگر قائدین بھی مشاورت میں شریک ہوں گے عدم اعتماد کے لیے نمبر گیم یقینی بنانے کا جائزہ لیا جائے گا چینی سفارت خانے کی ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی چودری شجاعت حسین پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات کہا کہ چین پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام چاہتا ہے ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات اور سی پیک کے بارے میں بھی تبادلہ خیال اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنائیں گے ناراض پارٹی ارکان سے رابطیں جاری ہیں اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے سینئر قیادت کے اجلاس میں بریفنگ ذرائق کے مطابق عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کو کسی طور پر این آر او نہیں دیں گے اپوزیشن کو عوام کی نہیں اپنے کیسز کی فکر ہے اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے پارٹی میٹنگ میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر بھی گفتگو گائے میں لمپی سکن کی بیماری نے کراچی میں خوف کا پہرہ لگا دیا بیف بیشنے والوں کی دکانیں سنسان دکانداروں کو روزگار کے لالے پڑ گئے مہتمائے لائف سٹوک کی جانب سے سپری اور دیگر اقدامات نہ کرنے سے دیری فارمز اور مویشی بیشنے والے بھی پریشان چیئرمن میٹ مرشن اسوسییشن ناصر قریشی نے کہا کہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی سوشل میڈیا کے ذریعہ افرہ تفریز زیادہ پھیلی ہے جنہ سین میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف کے مطابق جانوروں کے دودھ اور گوش سے یہ بیماری نہیں پھیلتی عوام پریشان نہ ہو جانوروں کے ڈاکٹر زمین نے کہا کہ بیماری سے متاثرہ جانور دودھ سے ہی نظر آ جاتا ہے اس کا گوشت سہت مند جانور کے مقابلے میں بہت زیادہ سرخ ہوتا ہے کراچی ٹیس کے دوسرے دن بھی مہمان ٹیم ہی بیٹنگ کرتی رہی دن کے اختتام تک اور سیلیا نے آٹھ وکٹ پر پانچ سو پانچ رنز بنا لیے اسمان خاجہ نے ایک سو ساٹھ رنز کی شاندار ایننگز کے لیے ناخر میں ایلکس کیری تیرانوے رنز بنا گئے سٹیو سمیت بہتر رنز بنا کر پاویلین لوٹے نیتھن لائن 38 ڈیویڈ بوانر 36 کیمران گرین 28 اور ٹیویس سیڈ 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کی جانب سے فائی مشرف اور ساجد خان نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ نومان علی حسن علی اور بابر آزم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی قومی اسیملی سیکریٹی ایریٹ کی سپیکر کو باعث مارس سے قبل کسی بھی دن اشلاس بلانے کی تجویز قومی اسیملی سیکریٹی ایریٹ نے اپوزیشن کی عمران خان کے خلاف تحریک زابطے کی مطابق کرا دے دی تحریک اور ایکوزیشن پر اپوزیشن ارکان کے دس خطو کی تصدیق مکمل کر لی گئی عمران صاحب کو اگر اپنے ممبران پر یقین ہے تو پارلیمنٹ میں آنے پر پابندی کیوں لگا رہے ہیں نقل و حرکت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ایم این ایس کو ووٹ دینے سے روکنا آئین سے روگردانی ہے ترجمانون لیگ کی تنقید مریم اورنزیب نے خبردار کیا دستور میں درش طریقے روکنے کے لیے غیر قانونی حدکنڈے استعمال کرنے والا آئین شکنی کا مرتقب ہوگا دستور شکنی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی اور جی بی فلمز جیو فلمز اور ماسٹر مائنز کی پیشکش نئی فلم گھبرانا نہیں ہے کب پہلا ٹیلر جاری فلم میں سبا قمر، زاہد احمد، سید جبران، نیر اجاز، افضل خان، جان ریمبو، سلیم میراج، سحیل احمد اور دیگر اداکار جلوگر ہو رہے ہیں فلم ایدو الفطر پر ریلیس کی جائے گی فلم کا ٹریلر ہرپل جیو اور جی بی فلمز کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے موسیقی